سلاہ الدین ایوبی کی بارویں قسط میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپیسوڈ کی آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ گیبریال وہاں آتا ہے جہاں عز الدین جوا کھیڑ رہا ہوتا وہ اپنے سپائیوں سے اس پر حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن گیبریال ان سب کو مال ڈالتا ہے اس کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے تو میری پیش کش ٹھکرا دی تھی لیکن مجھے تم پر امید تھی اور تم میری امید پر پورے اترے تم نے ہمیں سلاہ الدین کی حملے کی بارے میں بتا کر ہماری بہت بڑی مدد کیا اور مجھے امید ہے کہ ایندہ بھی تم میری اسی طرح مدد کرتے رہو گے عز الدین آگے سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی گیبریال اسے اس کا تیر دکھاتا تو وہ آخر کار مان جاتا ہے گیبریال اسے کہتا ہے کہ اگر ایندہ تم نے مجھے سلاہ الدین کے اقدام کی خبر نہ دی تو میں تمہارے بارے میں تمہارے سلطان کو بتا دوں گا وہ جواب میں کہتا ہے کہ سلاہ الدین قیدیوں کو ہرمون پہاڑ کے جنگلی راستے سے لا رہا ہے تم وہاں جا کر اپنے لوگوں کو چھڑوا لو گیبریال کہتا ہے کہ اگر تمہاری خبر جھوٹی ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سلاہ الدین اپنے سپائیوں سے کہتا ہے کہ سلطان کا حکم ہے کہ ہمیں قیدیوں کو محل لانا ہوگا اور وہ حاجیوں کے راستے کی بدلے انہیں گیبریال کو سوپنا چاہتے ہیں اس کے سپائی کہتے ہیں کہ ہم ان سے دونوں کام کر سکتے تھے آج کے راستے کو بھی چھڑوا لیتے اور اس کلان بھی لے لیتے اسی لیے تو ہم نے اتنی مشکلات برداشت کی تھی تو سلاہ الدین جواب میں کہتا ہے کہ ہمیں سلطان کا حکم ماننا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے وہ اپنے سپائیوں کو ساتھ لے کر اسی راستے سے گزرتا ہے یہاں سے اس نے قیدیوں کو لے کر گزرنا تھا لیکن وہ قیدیوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا گیبریال کو چونکہ اس دون دین نے راستے کے بارے میں بتا دیا تھا اس لیے وہ وہاں جال بچھا کر بیٹھا ہوتا ہے جب سلاہ الدین اور اس کے سپاہی وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ان پر تیر چلوا دیتا ہے تیر انہیں لگ تو جاتے ہیں لیکن انہوں نے اندر سے ہفاظتی سمان پہنا ہوتا ہے تو انہیں تیر نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور وہ اٹھ کر گیبریال کے سب سپاہیوں کو مار ڈالتے ہیں اس کے بعد گیبریال وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد حملے کا پس منظر دکھایا جاتا ہے یہاں سلاہ الدین سلطان سے کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی معلومات باہر بیجتا ہے اور گیبریال کو ہمارے حملے کی خبر دینے والا بھی وہی ہے تو سلطان کو اس بات کی بہت حیرانگی ہوتی ہے اور وہ سلاہ الدین سے کہتا ہے کہ جب تک تمہارے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہوگا میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تو اس پر سلاہ الدین گیبریال کے لیے جال بچانے کا کہتا ہے اور مزید بتاتا ہے کہ اس راستے کا صرف آلہ عہدداران کوئی معلوم ہے اگر گیبریال ہم پر حملہ کرتا ہے تو اس بات کی تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے بیچ کوئی غدار ہے اور گیبریال کے حملے کی وجہ سے اسے تسلی ہو بھی جاتی ہے دوسری طرف گیبریال لیونارڈ سے کہتا ہے کہ ایز الدین نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے پہلے میں جا کر اس کا حساب لوں گا اور پھر کوئی اور کام کروں گا جب گیبریال ایز الدین سے ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا جانتے ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں سلاح الدین کی کوئی چال ہے دوسری طرف سوریہ خاتون کا والد امیر منصور اس سے کہتا ہے کہ سلاح الدین ہوتا کون ہے ہمارے قبیلے سے آدمی کو گرفتار کر کے جانے والا سوریہ جواب میں کہتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ اسکلان کے لیے کر رہا ہے وہ گیبریال سے اسکلان لینے ہی والا تھا کہ شاہ سوار نے بیچ میں آ کر سب کچھ خراب کر دیا اس لیے سلاح الدین نے اسے گرفتار کیا ہے آپ تسلی رکھیں وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا امیر منصور جواب میں کہتا ہے کہ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے اگر انہوں نے ہماری مدد کرنی ہوتی تو وہ پہلے ہی اپنا لشکر بیج دیتے ہیں اب وہ اسکلان سلیبیوں سے چھین کر اپنی ریاست میں ملا لیں گے اور ہمیں کٹ پتلی بنا دیں گے اب میں خود جا کر شاہ سوار کو ان سے چھڑوا لوں گا اس کے بعد سلاح الدین قیدیوں کو محل ملاتا ہے اور سلطان کے سامنے پیش کرتا ہے سلطان ان سے خیریت پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو یہاں آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی شہزادہ وکٹوریا کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم سے تعریف کی توقع کر رہے ہیں سلطان جواب میں کہتا ہے کہ ہماری یہ فطرت ہے کہ اگر ہمارے کرد دشمن بھی آ جائے تو ہم اس کی بھی خاطر توازو کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں آپ کی بھی یہاں خاطر کی جائے تو وکٹوریا کہتی ہے کہ آپ نے ہم کو قید کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ گیبریال ہمارے بدلے آپ کو اسکلان دے دے گا یہ آپ کی بڑی بھول ہے بلکہ ہمارا جو لشکر آ رہا ہے وہ آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا سلطان کہتا ہے کہ ہم تمام عالم اسلام کو متحد کر کے تمہیں یہاں سے باغنے پر مجبور کر دیں گے اور جب تم لوگ مغرب میں واپس جاؤ گے تو ان لوگوں کو بتانا کہ مسلمان کتنے مہمان نواز ہیں اس کے بعد سلطان انہیں لے جانے کا حکم دیتا ہے ان کے جانے کے بعد صلاح الدین سلطان کو بتاتا ہے کہ ہمارا شخص صحیح نکلا ہمارے بیچ واقعی کوئی غدار ہے تو سلطان بہت پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد گیبریال سلطان کے محل لاتا ہے تو وہاں دروازے پر اس کی ملاقات ایوب بے سے ہوتی ہے وہ بھی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ دران شاہ اپنے بائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے گیبریال کو خنجر مار دیتا ہے لیونارڈ اس کو دھکا دے کر خنجر خود کھا لیتا ہے سب سلے بھی تلوارے نکال کر دران شاہ کو پگڑ لیتے ہیں لیکن ایوب بے کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد گیبریال محل کے اندر جانے لگتا ہے عیزدین سلطان سے کہتا ہے کہ میں بھی اس دیوان کا حصہ بننا چاہتا ہوں تو سلطان اسے اجازت دے دیتے ہیں وہ دیوان میں اس لیے آتا ہے کیونکہ اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں گیبریال سلطان کے آگے اس کا راز فاش نہ کر دے اس کے بعد گیبریال بھی دیوان میں آ جاتا ہے وہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو بہت اہم معلومات دینا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے مجھے میرے قیدیوں کی رہائی چاہیے سلطان کہتا ہے کہ ہمیں معلومات بتاؤ تو صحیح تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ برابر کا سودا ہے بھی یا نہیں ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ شام بر حملہ کرنے والے ہیں اور وہ شام کو راک کا ڈیر بنا دیں گے اور میرے علاوہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا تو سلطان کہتا ہے کہ یہ اتنی اہم معلومات تو نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے لوگوں کو نہ چھوڑا تو صرف آپ کا دار الحکومت ہی راک کا ڈیر نہیں بنے گا بلکہ حج کا راستہ بھی خون کی جیل بن جائے گا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے وقت عیز الدین سے کہتا ہے کہ اس بار تو میں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا لیکن اگر تم نے کچھ نہ کیا تو اگلی بار تمہاری موت پکی ہے اور یہاں پر اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ